دنیا میں آتنکواد کا بیج بونے کا جو آروپ ایران پر اسرائیل لگایا کرتا تھا آج بائیڈن نے گولے برسا کر ان آروپوں پر مہر لگا دی امریکی سیننیبلوں نے ایراک سیریا سیما کشیتر میں ایران سمردک ملیشیا سموہ کے خلاف ائر سٹرائک کی ہے امریکہ نے حملہ تو ایراک اور سیریا میں موجود تین ٹھیکانوں پر کیے ہیں لیکن یہ دھمکی ہے ایران کو جو ایراک اور سیریا کی دھرتی پر پل رہے لڑاکوں کو اپنے پرائیوٹ آرمی کے طور پر استعمال کرتا ہے انہیں ہتھیار سے لے کا ٹریننگ اور جنگی ساجو سامان مہیا کراتا ہے اور پھر ان کے ذریعے ایران اپنی یوجنا پر کام کرتے ہوئے امریکی اور ناٹو فوسز کے ٹھیکانوں کو نشانہ بناتا ہے اسی کو سبق سکھانے اور آنکھ دکھانے کے لیے امریکہ نے سٹرائک ایران کی دختی رکھ کو اپنے بوٹوں سے کچلنا شروع کر دیا ہے امریکہ اور ایران میں یدھ کا آگاز فارس کا ساغر ہو جائے گا لال ایک طرف ایران کی پرمانو ڈیل کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ایران میں سرکار بدلی تو کشیطر میں تناؤ اس شرم تک پہنچا کہ یدھ کے حالات پیدا ہو چکے ہیں فیلحال ایران اپنی پرائیوٹ آرمی کا استعمال کر رہا ہے اور امریکی ٹھیکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے ایران میں بدلی ستہ خونی کھیل کھیلے گی اس کی چیتاونی پچھلے ہفتے ہی اسرائیل کے نئے پی ایم نیفتالی بینے دے چکے ہیں جو سچ ثابت ہو رہی ہے دراصل ایراک میں امریکہ کے قریب پچیس سو جوان تینات ہیں جو ایراک میں بارہ سین اڈو پر آتنکواد سے مورچا لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی امریکی فورسز کچھ اور ساتھی دیشوں کی سینہ کے ساتھ ایراک میں کھنکھار آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس سے جنگ لڑ رہی ہے اور انہیں ایراک کو خالی کرنے پر مجبور کر رہی ہے دوسری طرف ایران کے سپورٹ پر کچھ آتنکی سنگٹھن ہیں جو اس علاقے میں ایکٹیو ہیں اور لگاتار امریکی ٹھیکانوں پر حملے کر رہے ہیں ایران بھی اسے روک نہیں پا رہا یا یوں کہیں کہ وہ ان کو روکنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ انہیں لڑاکوں کے ذریعے وہ اپنا انٹی ازریل مشن انجام دیتا ہے ایسے میں امریکہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے دھواندھار ہوای حملے کر ڈالے ہیں آتنک کے خلاف میڈل ایسٹ میں آئی ایس آئی ایس سے جنگ لڑ رہے امریکی سینکو پر حملے سے بائیڈن پرشاسن کھار کھایا ہوا ہے لہٰذا ایران کو سبق سکھانے کے لیے میڈل ایسٹ کے کسی بیس سے امریکی ائر فورس کی ایف فپٹین اور ایف سکسٹین فائٹر پلینز نے اڑان بھری اور سیریا ایراک کے بارڈر پر تین ٹھکانوں پر بم برسائے جس میں سے دو ٹھکانے سیریا کے سیما میں آتے ہیں اور ایک ٹھکانہ ایراک کے سیما میں یہ وہی ٹھکانے ہیں جہاں پر آتنکیوں نے اپنے گولہ بارود اور اصلھے چھپا رکھے تھے ان ٹھکانوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ ان کا استعمال ایران سمرتھت ملیشیا گروپ کرتا ہے جو ایراک میں امریکی جوانوں اور ٹھکانوں پر ہوئے UAV حملوں میں شامل ہیں امریکی رکشہ منترالے کے مطابق امریکی ریشترپتی جو بائیڈن کے آدیش پر پانچ مہینے کے اندر دوسری بار جوابی کارروائی میں ان حملوں کو انجام دیا گیا تاکہ سند رہے کہ امریکہ پر حملے کا انجام کیا ہوتا ہے جون کی شروعات میں ایراک میں راکیٹ حملہ ہوا تھا جس میں ایک امریکی سینک اور انیہ گٹھ بندھن سینک گھائل ہو گئے تھے اس سمیں بائیڈن نے کہا تھا کہ ایران کو سیریا میں امریکی حملوں کو چیتاونی کے روپ میں دیکھنا چاہیے اگر ایران ملیشیا گھٹو کا سمرتھن کرتا ہے تو اسے اس کے نتیجے بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ کارروائی اسی کا جواب مانی جا رہی ہے ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اس اٹیک میں کوئی مارا گیا ہے یا نہیں بائیڈن نے آخری بار فروری کے دوران سیریا میں سیمت حملوں کا آدیش دیا تھا اس سمیں یا حملہ ایراک میں راکٹ حملوں کے جواب میں تھا بائیڈن پہلے ہی ایران کو سنکیت دے چکے ہیں کہ وہ امریکہ کو نشانہ بنانے والے گھٹو کو سمرتھن نہ دے ایران میں نئی حکومت کے ستہ سنبھالنے کے بعد ابراہیم رئیسی نے ارادے صاف کر دیئے ہیں کہ وہ نہ تو ایران کے بیلسٹیک مسائل کارکرم کو روکنے والے ہیں اور نہ ہی ایران کے پرمانو کارکرم پر روک لگنے والا ہے امریکہ اور ایران ایک بار پھر پرمانو ڈیل کے لیے آگے آئے ہیں لیکن ایران اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو آنکھ دکھا رہے ہیں اس بیچ ایران اپنی پرائیوٹ آرمی کا استعمال کر کے امریکی ٹھیکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے ایران کی پرائیوٹ آرمی میں کتا اب حزباللہ اور کتا اب سائیدل سہادہ شامل ہیں ایران کے سپورٹ میں چل رہے یہ دو سیننے سنگٹھن امریکی ٹھیکانوں پر حملے کر رہے تھے اپریل دوہزار اکیس سے لے کر اب تک پانچ بار ایسے حملوں کو انجام دیا گیا کبھی ڈرون سے کبھی راکیٹس کے ذریعہ امریکہ اور اس کے دوستوں پر حملے کیے گئے زیادہ تر حملے ایراک میں ان ٹھیکانوں پر کیے گئے جہاں امریکی سیننک موجود تھے لہٰذا پینٹا گرن نے راشترپتی جو بائیڈن کے آدیش پر ایک بار ایران سمرتھت ان سیننے سنگٹھنوں کو سبق سکھانے کے لیے ایر سٹرائک کو انجام دیا جس میں مانا جا رہا ہے کہ کم سے کم ایک درجن لڑا کے اور کچھ سیویلینز کی موت ہوئی ہے پینٹا گرن نے ایران کو کھلے طور پر باز آنے کے لیے دھمکی دی ہے جو بائیڈن کے کاریکال میں ایران سمرتھت پرائیوٹ آرمی پر یہ دوسری بار کارربائی کی گئی ہے اس سے پہلے پچیس فروری کو بھی امریکہ نے پوروی سیریا میں ہزباللہ کے تھکانوں پر ایر سٹرائک کو انجام دیا تھا لیکن کہانی یہیں تک نہیں ہے دراصل جس پرمانو کاریکرم کو ایران میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران اسے تیزی سے بڑھا رہا ہے اور امریکہ میڈلیسٹ میں اپنی کوٹنیتی کے دم پر بنے رہنے کے لیے کبھی ایران سے محبت دکھاتا ہے اور کبھی نفرت امریکہ کی اس نیتی میں ڈر یہ ہے کہ اگست مہینے سے نو نرواشت ریشتر پتی ابراہیم رئیسی کاریبھار سنبھال لیں گے اور ایک کٹر پرشاسن میں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وہ امریکہ کے ساتھ سیدھی جنگ نہ مول لے لے اگر ایسا ہوا تو فارس کی کھاڑی میں ہوگا زبردست گھماسان